لوگ درست کیوں نہیں ہوتے ان کی اصلاح کیوں ممکن نہیں ہے دراصل وہ اپنے کاموں کا ایک جواز اپنے پاس رکھتے اور وہ اپنے آپ کو ہی صحیح مانتے ہیں باقی سب کو غلط کہتے ہیں یا ان کے غلط ہونے کا عقیدہ جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں جم گیا ہے تو انسان جب تک دوسروں پہ نگاہ رکھے گا اسے نقص ہی نقص نظر آئیں گے جس دن اس نے اپنی ذات کو مرکز بنا لیا اس دن اسے لوگوں کے نقص نظر نہیں آئیں گے تو ایک دسکیشن ہو رہی تھی اس کے اندر یہی کوئسچن اٹھا کہ لوگ عورت اس کے لباس اس کے استعصال جنسی درندگی فرقہ واریت سیاسی مذہبی جو نعرے ہیں سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کی جاہلانہ پشت پناہی سے یا ان جماعتوں کی پشت پناہی سے جو ان کو گمرا کرتی ہیں مذہب کا سہارا لے کر اور دوسرے یہ کہ برے الفاظ کا استعمال ہے گالیاں نکالنا ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ جو یہ شکست خردہ جو یہ زندگی گزار رہے ہیں یہ اس سے کب باہر آئیں گے اپنے حق کے لیے کب لڑیں گے تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر جو ہیں نا وہ پائی جاتے ہیں تو یہ کیسے نکلیں گے اس چیز سے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ اپنی جو ذات ہے اس کو توجہ کا مرکز بنایں اپنا انیلیسس کریں کہ ہمارے اندر جو ہیں وہ کیا کیا خامی ہیں اور جب وہ اپنا انیلیسس کریں گے اپنی ذات پر توجہ دیں گے اپنی آپ کو پہچانیں گے تو پھر انہیں دوسروں کے نیکس جو ہیں وہ نظر نہیں ہے اب یہ جو باتیں میں نے آپ کی کہ ہماری توجہ عورت پر رہتی ہے تو اگر ہمیں یہ تعلیم دی جاتی کہ ہر عورت ہماری بہن ہے تو امید ہے کہ اس جو جنسی درندگی ہے اس سے ہمیں چھٹکارہ مل جاتی ہے ہماری ساری توجہ اس کے لباس پر ساری اس کے استعصال پر مذکور رہتی ہے ہمیں شعور نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یہ جو ہماری شعور کی سطح ہے اس کو بلند کرنا ہوا تو یہ عالی تعلیم جو ہے وہ ہی بند کر سکتی ہے جہاں جو بندے کی اپنی سوچ بنتی ہے بندے کا اپنا سوچ کا زاویہ بنتا ہے اپنا ایک نظریہ بنتا ہے تو پھر یہ لوگ جو ہیں یہ کسی نعرے کے پیچھے نہیں جائیں گے جب ان کو پتا چل جائے گا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے ان کا فائدہ کہاں ہے تو پھر یہ جو سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کی پشتپنا ہی نہیں کریں گے یہ ان مذہبی اداروں کے پیچھے کبھی نہیں بھاگیں گے جو بھائی کو بھائی سے لڑا دیتے ہیں جو ایک ہی مذہب رکھنے والے گروپوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو گالیاں نکال دیں تو یہ گالیاں نکالنا ہے اس کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمان کی حق تلفی کا ہے جو حقوق العباد کی صف کے اندر آتی ہے یہ کبھی جو ہے نا یہ معاف نہیں ہوگی تو ایسے جو لوگ ہیں یہ جو زندگی گزارتے ہیں تو ان کو مصبت زندگی کی طرف لانا ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی دراصل ان کی لاعلمی پر مبنی ہوتی ہیں اور اگر لاعلمی پر مبنی نامی ہوتی ہیں تو یہ جنگوئزم کہلاتی ہے کہ بہت زیادہ محبت و عقیدت رکھنا اگرچہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو تو اسی کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا وہ جوڑے رہنا ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ علم جو ہے جب بندے کے اندر علم آتا ہے میں انفرمیشن کی بات نہیں کرتا معلومات معلومات ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس علم نہیں ہے علم وہ ہوتا ہے جو ہم تحقیق سے اخذ کرتے ہیں جو ہمیں تجربے سے حاصل ہوتا ہے اور انفرمیشن تو ہمیں اردگرد سے جو ہے نا یہ سوشل میڈیا سے ملتی رہتی ہے دوسرے الیکٹرونک پرنٹ میڈیا سے ملتی رہتی ہے لیکن وہ بات جو ہم اپنی تحقیق سے اخذ کریں گے وہ دراصل ہمارا علم ہوگا ہمارے پاس علم بہت کام ہوتا ہے جبکہ ہمارے پاس انفرمیشن بہت زیادہ ہوتا ہے یہ دور جو ہے یہ نیرٹیو جو بیانیے ہیں ان کی بارش کا ان کی بچھاڑ کا دور ہے ہر طرف سے جو ہے نا ہم پہ بیانیے آ رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک طرف کی ہو کے دوسرے بیانیاں کو غلط کر بلکہ ملک دشمنی یا ایجنٹ کے نام جو ہے نا ان کو دیتے ہیں گھداروں کے نام دیتے ہیں تو کبھی اس چیز پہ جو ہے نا وہ ہم غور نہیں کرتے تو یہ میں نے تو اس کا جو حل ہے کہ یہ جو ہمارے اندر جو برائیاں ہیں یہ میں نے جو پانچ ساتھ آپ کو بتائی ہیں ان کا حال یہی ہے کہ ایک تو تربیت ان کی جو ہے وہ گھروں کے اندر درست ہو اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں اخلاقی تعلیم دی جائے اور دوسروں کے لیے جو ہے ان کے اندر محبت اور احساس کا جذبہ اجاگر کیا جائے کہ جب آپ جب تک آپ دوسرے کو محبت نہیں دیں گے دوسرے کو آپ عزت نہیں دیں گے دوسرے کو اپنی جگہ پر رکھ کے سوچیں گے نہیں اس وقت تک آپ کبھی درست نہیں ہو سکتے تو یہ وقت لیتی ہے یہ چیز تبدیلی اچانک نہیں آتی ایک دو دن کا جو ہے وہ کامیابی نتیجہ نہیں ہوتی وقت لیتی ہے تو امید ہے کہ جب آپ اعلیٰ تعلیم اپنی نسلوں کو دیں گے اور ان کے اندر جو ہے وہ سوچ گہری ہوگی تو پھر لوگ جو ہیں وہ بلا تفریق ایک دوسرے سے محبت کریں گے ایک دوسرے سے نفرت نہیں کریں گے تو تعلیم ہی اس چیز کا حل ہے اور اس کے ساتھ جو تعلیم ہے یہ کہاں سے شروع ہوگی یہ گھر سے شروع ہوگی تو گھر سے جو دی گئی تعلیم ہے کہ رشتوں کی پہچان آپ نے کروانی ہے غلط صحیح کی آپ نے پہچان کرانی ہے میں آپ کو چھوٹا سا اپنا واقعہ بتاتا میں مسجد کے اندر گیا تو ریل میں نے کھولی قرآن شریف پڑھنے کے لیے تو اس کے اندر دو روپے کا جو نوٹ تھا یہ اس دور میں تھا چلنا تھا وہ بڑا جو نیا جو دو روپے کا نوٹ پڑھا ہوگا میں نے اٹھایا اٹھا کے جیب میں ڈالا گھر چلا گیا والدہ نے پوچھا یہ دو روپے آپ کے پاس کدھر سے ہے میں نے کہا میں مسجد میں گیا ریل میں نے کھولی تو اس میں دو روپے پڑھے ہوئے تو انہوں نے فوری طور پر مجھے کھا کے واپس جاؤ اور ابھی جا کے یہ مولوی صاحب کو دو روپے پکڑا گیا اب اگر میری والدہ کہتی کہ ٹھیک ہے تم رکھ لو اس کو استعمال کر لو مجھے تو عادت پڑھ جانے تو یہ گھروں کے اندر جو ہے نا یہ جو تربیت ماں کرتی ہے نا یہی جو ہے نا اس کی اس دنیا کو بھی بدل دیتی ہے اور آنے والی دنیا کو بھی بدل دیتی ہے امید ہے آپ دک میرا پیغام پہنچ کے آگا ہے تھینکیو سو مچ تو لیسن ان وچ تا بیویو پلیس سبسکرائی میرے چینل اگر آپ کو کنیکٹ بھی تھینکیو سو مچ بان سکیتا